بجن اگر کل پاکستانی چل گئے تو انہوں نے وہ دونے ہیں انڈیا کو وہ دونے ہیں کہ ان کے جتنے سرف ایکسل دجھے تیجئے ہیں ٹائٹ شائر ختم ہو جانے اس لوگ کیا کہ match fix ہو سکتا ہے یہ ایسا کوئی ہے آج کے دور میں بھی یہ بلی possibilities ہیں آج کے دور میں ہی تو ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہم اچھیاں مڈائیں گے انشاءاللہ جیسے لاسٹ دو میچ میں ہیدر آبان میں انڈیا نے سپورٹ کی ہے پاکستان کو بڑا اچھا سپورٹ کی ہے اپنا بھی ہوا تو تم جیتو یاروہ ملتم سے پیار ہے ایسا میں نہیں ہوں پیار نہیں ہے تم جیتو یاروہ والا حساب نہیں ہے میرا جیتو تو ٹھیک ہے نہیں تو گالیاں نکالوں گا گالیاں نکالیں گے بہت شکریہ بھائی ویراد کولی آپ دیکھیں تو صحیح نا اس کی سٹریجی تو دیکھیں وہ دو سو کے سٹرائی کریٹر میں بھی کھیل سکتا ہے وہ سو کے سٹرائی کریٹر میں بھی کھیل سکتا ہے مجھے تھوڑی تر پہلے پتہ چلا ہے کہ شہین بھائی کو انڈری کی تھوڑا مسئلہ ہے چودہ اکتوبر کی رات تین اور وہ ہی بندے وہ ہی دونوں ٹیمیں ہیں کچھ وہ ریزلٹ نہیں نہیں امید بھی ریزلٹ کی آگئے بڑھے کے امید نہیں ہے کہ ہم جیتے ہیں اسٹریلیا کیا گیا تو اس نے اٹھاسی میرے گازے اسٹرائی کریٹر پر کھیلنا ہے ابھی آپ اگر اگر یہ سکور ہے تو نا چار سو تو وہ دو سو کی سٹرائی کریٹر پر کھیلتا ہے اسلام علیکم جی میں موجود لاور کی ایک مشہور مارکٹ میں آج ہم بات کریں گے پاکستان انڈیا کا جو میچ 14 اکتوبر کو وہی دین ہے وہی رات ہے وہی انڈیا وہی پاکستان کہیں وہی ریزلٹ نہ آج ہے وہاں سے جانے کہ وہاں کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں وہاں کیا ریاکشن کیا وہاں کس کو دیکھنا چاہتی ہے آجیں اسلام علیکم والیکم اسلام کیسے ہیں جناب اللہ کا شکر صاحب آپ پاکستان انڈیا کا میچ 14 اکتوبر وہ یہ سٹیڈیم وہ انڈیا ہے وہی پاکستان کیا لگتا ہے یار برینڈ میچ ہے برینڈ میچ ہے برینڈ میچ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہم تچیاں انڈیا کی انشاءاللہ 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 کس طرح کے لئے گیا ہی ہم اس تیلیا کے ساتھ بھی میچیز آنے لگے اس بات کریں کہ انڈیا سے کرتے ہیں شبہم گل کی واپسی ہو گئی ہے برینڈ امبیسٹر اور انہائس سے بابر آدم جا رہے ہیں اس سے برینڈو میں ایک went from پاسکور کی آیا بابر نے زیادہ اور وہ کہہcessor ہیں کیونک پسی جید ہے شبہر میں وہجم گیاں درمیسٹری رہیں وہ لگتا ہے ورلڈہ پھر تک سانجری so anyway انچہاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ وہ باقی پلیر کوئی کریں انچاللہ انشاءاللہ ہم آج جتیں گے انشاءاللہ جات سارو وڈی باو بابی باو ریزوان باو امام اند ایسی اللہ انشاءاللہ بولرز کیا لگتا ہے بولرز کیا لگتا ہے بولرز کیا لگتا ہے بولرز بہت ہوتا ہے مجھے تھوڑی در پہلے پتا چلا ہے کہ شاہین بھائی کو انجری کیسے ہاں پتا چلا ہے مجھے بھی تھوڑی در پہلے اس کی کواہل آئی ہے اور انہوں نے بتایا ساری شاہین کو رس دیا ہوئے انشاءاللہ میر ہے کہ کل کے محج میں کھیلیں گے اور ہرلی ہون انشاءاللہ وہ بریک ترھو دروائیں گے پاکستان انشاءاللہ شادی کی ویسے تھے نہیں اور انجریز تھے یار کچھ نہیں کیا جا سکتا کچھ نہیں کیا جا سکتا شادی تو ہوگی یہ شادی ہوگی کچھ نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستانی فینس کو دل کھام کے بیٹھا یا ٹی وی توڑنے کیا کریں یار میں فینس سے یہ کرنا چاہوں گا یار ایزی رو چل کرو ریلیکس ہوگی میں آئی دیکھا اور انشاءاللہ ہم ایٹ دینڈ وین کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ سلام علیکم اللہ کا شکر جناب چودہ اکتوبر کی رات تین اور وہ ہی بندے وہ ہی دونوں ٹیمیں ہیں کوئی ریزلٹی نہ آئی ہے امید بھی ریزلٹی کی آگئے بڑھے کے امید نہیں ہے کہ ہم جیتے ہیں امید ہی کیوں ہے یار ٹیم کو دیکھتے ہوئے ہمارے وہ عشر زبردستہ بابر آجم رجوان وہ آزم ہی ہے رجوان رجوان اچھا ہے یار بابر آزم بابر آزم رجوان اور عبداللہ شفقین تین کے آگئے کیا آپ کے پاس کوئی بھی نہیں آئے آپ کے فخر زمان فخر پاکستان کچھ کیا فخر پاکستان بڑے میچ میں چل جائے گا بڑے میچ میں چل جائے گا کون سا بڑا میچ ایشیا ایشیا کب میں بڑا میچ اس سے زیادہ کیا ہونا دا کہ سیمی فینل میں نہیں چلا ایشیا کب میں دسو باس کے مطلب کیوں سا رہے ہیں تیمانی کٹھا کر کے شیئر کرنا پہلے ہیں دوسری سیڈ پاکستان میں پہلے ہیں اب جال پہلے ہیں پہلے ہیں پھر پرپورمس کرنی ہے کوئی نہیں کرنی اسلام علیکم اسلام علیکم میں چارہ چودہ اکتوبر وہی جگہ وہی بندے وہی اسمان وہی درٹی کیا ہوگا یا جا تو تباہی آجائے گی یا پھر کچھ بھی نہیں ہوگا عوام دنے سٹیڈیم میں آجے گی کس طرح کی دبائی بتایا عوام ہی نے تو کہا لانا ایک لاکھ باتیس ہزار لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ سارے ٹکنیں سیل آؤٹ ہو گئی ہیں معمول ایک نا دفعہ کہا تھا میں کیا تھا تو مجھے آلو شالو فریل تھا تو ٹوماٹر موٹر پاریٹ سے ایسا کچھ ہوتا ہے نینے بھئی ایسی باتیں نہیں ہوتی اب نہیں ہوتا نینے اب نہیں ہوگا آپ اب مطلب پرلک گئے ہاں یہ بات جو اب میں کہنا چاہ رہا تھا وہ آپ نے کہا دیا تو بھائی یہ ہے کہ جیسے لاسٹ دو میچ میں ہیدراوان میں انڈیا نے سپورٹ کیا پاکستان کو بڑا اچھا سپورٹ کیا ٹھیک ہے لیکن اب بھائی یہ کل انڈیو پاکستان کا میچ ہے پہلے تو پاکستان کو کسی اور کا ہوتا تھا تو سپورٹ ہو رہا تھا پاکستان تو اب انڈیو پاکستان کا تو اگر تو انڈیا نے کل سپورٹ کر دی ہے پاکستان تو یار یہ میچ پاکستان بھی نہیں کرے اگر سوڑ نہ گیا نا تو پھر سمجھے گا بابر صاحب نا پریشل لے جانا تو بڑا مشکل ہو جانا ہے ایسے کوئی ہے آج کے دور میں یہ بلی پوسیبلٹیز ہیں آج کے دور میں ہی تو ہیں آج کے دور میں جدید دور ہے موبائل ٹیپ ہو جاتے ہیں ہر چی ٹیپ ہو جاتے ہیں پھر کیسے موبائل ٹیپ ہو جاتے ہیں آپ اور میں ایسے فیس تو فیس گفتگو کریں یہ تو ٹیپ نہیں ہوگی پھر آنکھوں آنکھوں میں شہروں شہروں میں لکھ کے دے دینا کاغذ پر اس ٹیپ آگ جلاد ہے باک میں بزن ہے وہ کہتے ہیں وہ دیواروں کے کہان ہوتے ہیں وہ بولیں گے نہیں وہ لکھ کے یہ کریں گے آپ بہتے ہیں ہاتھ پاؤں بھی ہیں اس لئے وہ لکھ کے یہ کریں گے اسی ٹیپ آگ لگا دیں گے چاہے وہ پوری سنتان کو آگ کی نہ گئے پاکستانی نگاہ دیں گے بابر آزم پہ یہ آئیت ہے یار یہ کیا کر رہا ہے مراج ملتا ہم نمبر ون بیٹنگ میں رینکنگ میں پانس دس سکور یہ کیا چکتا ہے کوئی بہانی کوئی بہانی ہوتا ہے چلتا ہے ہر ایک پہ عروج زوال کی کہانی ہے زندگی ہے یہ ایسا ہی ہوتا ہے زیادہ کولی کو آپ سامنے رکھیں تین سال اس سے نہیں ہوا اب آگے وہ کہا رہے تو کوئی بہانی ہے بہجا اب یہ اگر تین چار میچ بابر آزم سے نہیں وہ اس طرح سے ہو سکے تو ابھی تک تو نمبر ون ہے نمبر ون ہے نمبر ون ہے یہ بات تو کوئی بہانی ہے یہ ہر انسان پہ آتا ہے تو کوئی نہیں وہ کھیلے گا جتے گا اور ہمارا جو کام ہے وہ بابر آزم کو سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ اس چیز سے باہر نکلے 40% ہے چانتے 60% ہے کوئی اس کی جب نے کیا ہے یار دیکھیں پہلے ٹیم ہوتی اب اور وہ آگے ان کا شبمنگل ہے تو شبمنگل کو دیکھا جائے نا تو اس کی احمدہ پاک کی پچھلی ہسٹری دیکھے جائے نا تو اس کا ہوم گراؤنڈ ہے بلس کی ایوریج ہے ہوم گراؤنڈ ہے تو ہوم گراؤنڈ میں جب آپ دیکھیں نا آپ ایک جگہ اپنے گھر میں اور باہر میں آپ کو کتنا فرق ہوتا ہے تو اس کا یہ حساب ہے باہر میں اور اپنے گھر میں کتنا فرق ہوگا یہ آپ دیکھیں پاکستان ٹیم کے ساتھ وہ کیا کرے گا موید شرما کی بھی فارم واپس آگئی ہے ایک سو تیز مار گیا شاہین کیوں مطلب انفیٹ ہوئی ہے تو یہاں گراؤنڈ ہے تو یہاں گراؤنڈ ہے کس کو رکیں گے پانڈیا کس کس کو رکیں گے کس کس کو رکیں گے ہم مطلب فیٹی کر لیں پھر فوٹی سے میں نے فوٹی ہے فوٹی پسند ہے ہم فوٹی ہے ہمارے پاس دو ہی بولا نا یار ایک شاہین ہے ایک ہارے صرف فائے صحب یا وہ بولیں مطلب سپیڈ کراتا ہے سپیڈ کی پیچھے دینے ہیں وہ سڑکیں ہیں شاہین کیوں مطلب انفیٹ ہوئی جا رہا یہ شادی کے سرات تو نہیں ہے پتہ نہیں ہے شاہین کے شادی اس میں ایشیا کپیں بھی نہیں ہوئی تھی نا اس کے بعد ہوئی ہے نا تو اس وقت کیا تھا اس کو پولنگ کی وجہ ہے بیٹنگ تو نہیں کر رہا نہیں نہیں پچھلے بیسیگل نا پچھلے کچھ عرصے سے شاہین جب انجڈ ہوئے نا اس کے بعد سے اس کی پرفومنس پتہ نہیں پتہ نہیں کیا وجہ ہے انجڈ جب سے ہوا ہے نا تو اس کی ایک غلطی پچھلے سال ورڈ کپ والی ابھی تک اس کو نہیں یہ کھا رہی گا اس ورڈ کپ میں بول لوگوں کو نا کمبیک ہوگا ہے کوئنٹری کوک نے بھی دو 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 سنچری ہیں مار دی ہیں تو لگتے ہیں بابر آدم بھی مار لے گا امید ہے امید ہے امید ہے امید کے سارے دنیا کام ہیں امید کے سارے ہم بھی امید ہوا تو تم جیتو یا روہ ملتم سے پیار ہے نہیں ایسا میں نہیں ہوں تم جیتو یا روہ والا حساب نہیں ہے میرا جیتو تو ٹھیک ہے نہیں تو گالیاں نکالوں گا گالیاں نکالیں گے بہت شکریہ ہے کتنے پرسن پاکستان کو دیں گے کل کے لیے یار پاکستان کی ایک وحیر ٹیم ہے جس کا ہم کچھ کہہ نہیں سکتے جیتے ہیں میچ ہار کہتے ہیں میچ جیتے ہیں ٹھیک ہے باقی ٹیموں کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ ہم کہتے ہیں یا یا جیتے ہیں کہ یہ ہار بجن اگر کل پاکستانی چل گئے تو انہوں نے وہ دونے ہیں انڈیا کو وہ دھنا وہ دونے کے ان کے جتنے صرف ایکسل دجھے تھی ہیں ٹائٹ شہر ختم ہو جانے ایسا بھینڈا لگنا نہیں پہ پاکستانیانوں لگ جائے بہت شکریہ